سعودی عرب میں مقیم وہ حضرات جو دوہزار تئیس میں حج ادا کرنا چاہتی ہیں وہ لوگ متوجہ ہوں اور جلدی سے آپ نے پیپر کمپلیٹ کر کے حج کی درہاس کو دائر کریں اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محسن علی اور آپ کو اپنے چینل گریٹ مدینہ میں خوش شمدید کہتا ہوں سعودی حکومت نے سعودی وزارت حج نے جو سعودی عرب کے مقیم حضرات ہیں ان کو چار طرح کے پیکج فرام کیے ہیں جن میں سب سے جو زیادہ پیکج ہے بڑا پیکج ہے وہ گیارہ ہزار سے کچھ اوپر ریال کا ہے اور جو سب سے کم ہے وہ تقریباً تین ہزار چار سو پینسٹھ ریال کا ہے اور یہ پیکج جو یہاں پر سعودی عرب میں جو اکامہ ہولڈر ہیں جو ورکر ہیں مزدور طبقہ ہیں ان کے لیے بہت حاصل ہے بہت سہولتکار ہے اور اس کے اوپر سعودی حکومت نے ایک اور بہت زیادہ ان کو سہولت فرام کی ہے کہ آپ جو حج کی رقم کی ادائیگی ہے وہ کسٹوں میں ادا کر سکتے ہیں ادھر جو سعودی عرب کے مقیم شہری ہیں یا ادھر جو اکامہ ہولڈر ہیں وہ اگر حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جو رقم ہے وہ ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس کو تین کسٹوں میں ادا کر سکتے ہیں اور جو اگر آپ کسٹوں میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو جو پہلی کسٹ ہے وہ جب آپ حج کی درحاظ کو دائر کریں گے تو اس کے بہتر گھنٹے کے اندر آپ نے جو پہلی رقم ہے بیس فیصد ہوگی وہ رقم کل رقم کی بیس فیصد وہ رقم آپ نے ادا کرنی ہے اور دوسری جو کسٹ ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو سات رجب ہے انتیس جنوری تک آپ نے اس رقم کو ادا کرنا ہے اور یہ دوسری جو کسٹ ہے یہ کل رقم کا تقریباً چالیس فیصد ہوگی اور اسی طرح جو تیسری رقم ہے تیسری کسٹ ہے وہ بھی چالیس فیصد ہوگی اور آپ نے یہ جو کسٹ ہے اس کو تقریباً تیس اپرل تک دوہدار تئیس تک ادا کرنا ہوگی اور وزارت حج کا کہنا ہے کہ آپ اگر تمام کسٹیں جمع کروائیں گے اور اس کو بروقت جمع کرائیں گے تو پھر ہی اس کے بعد آپ کے حج کا فیصلہ کیا جائے گا اگر آپ حج کی کسٹیں جمع نہیں کرواتے تو آپ کی جو حج کی درحاظ ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے گا تو دوستو جلدی کریں جو دوست احباب جو ادھر اکامہ ہولڈر ہیں مکیم شہری ہیں حج ادا کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اپنی درحاظ دائر کریں کیونکہ آپ کو 29 جنوری تک کا ٹائم ہے اس میں آپ نے درحاظیں دائر کرنی ہیں تو ابھی آپ جو وزارت حج کی اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے حج کی درحاظ دائر کر سکتے ہیں اور جو اپلیکیشن ہے نسوخ جسے آپ عمرہ کی اور ریاض جنہ کی پرمیشن لیتے ہیں اس میں سے بھی آپ حج کی درحاظ دائر کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کا ایک سال کا اکامہ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اگر آج جنوری ہے تو آپ کا تقریباً اگلے سال کی جنوری یا فیبروری تک آپ کا اکامہ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اور آپ نے گزشتہ پانچ سال میں حج نہیں کیا ہونا چاہیے یہ دو شرائط ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی شرائط ہے جب آپ اسے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ساری شرائط و ضابط جو ہے وہ بتا دیے جائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو جو آپ کے ادھر سعودی عرب میں مقیم حضرات ہیں آپ کے عزیزو کاربین ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو اپنا بہت سا حیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ